اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے جب سے پٹارا نے وہ ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر وہ رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور اسپیکر آن کر کے سنا رہی تھی دکھا رہی تھی کہ امی اب نہیں آئیں گی اس کے بعد سے ہی وائٹی پہ ایک بوچھا لائیا ہوا ہے اور نام ڈالا جا رہا ہے کبھی سلمہ کا تو کبھی بابا کا جو کہ بلو انٹی کے ہزبینڈ ہے کہ ان لوگوں نے دھکا دیا دھکے سے بلائے اور پھر آنے نہیں دے رہے تو یہ تو وہ بلا 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 دنیا بر کی باتیں اچھا اس کے بعد میں ایک عورت ہے جو پٹارا کی سپورٹر ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہے نا اس نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر وہ رو رہی تھی کہ پتہ نہیں مدینہ سے کوئی گفٹ آیا تو وہ ان دنوں کو سوچ کے رو رہی تھی کہ ہم مدینہ میں تھے تو دیکھو ہم یہاں پہ آگئے مطلب جاہر سی بات ہے یار مدینہ ایسی جگہ ہے نا کہ وہاں سے اگر کوئی بھی جا کے واپس آتا ہے نا تو وہ جندگی بھر اس پل کو یاد کر کے روتا ہے جن کے دل میں نا یہ چیچ کی مطلب اہمیت ہے نا وہ انسان روتا ضرور ہے اور یہ بندی تو وہاں پہ رہ کے آئی ہے تو جاہر سی بات ہے اس کو رونا آگیا کہ میں اتنی اچھی جگہ پہ تھی اور اب ہم یہاں پہ آگئے ہیں اور یہ بندی کا میں کام بتاتی ہوں آپ لوگوں کو پہلے بھی اس نے یہ کام کی تھی ابھی پھر سے اس کو اسکریپ دی گئی ہے اس کو یہ کام دیا گیا ہے اس کے پر یہ کر رہی ہے اب یہ کیا کام کر رہی ہے وہ تو آگے میں بتاتی ہوں باقی یہ جو رو رہی تھی نا اس کے بارے میں میں ایک بات بولوں کہ دیکھ لو دیکھ لو کہ تم نے اسے کون سے گناہ کیے تم نے اسے گندی عورت کو سپورٹ کیا جھوٹ کو سپورٹ کیا کہ اللہ نے تمہیں نا اپنے سر جمین سے اٹھا کہ نا یہاں پہ فینک دیا لیکن تم پھر بھی نہیں سدری تم پھر سے وہی گھٹیا کام کر رہی ہو اسی لیے تو بولتے ہیں نا پیسہ بہت بڑی چیز ہے پیسے کے لیے انسان ہے نا کتنا گر جاتا ہے وہ کوئی اس میڈم سے سیکھے اور پھر رو کے دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ اتنی اچھی جگہ پہ رہتے تھے تو تیرے کرتو تھے تم نے جو حرکتیں کیے نا اس کے وجہ سے اللہ نے تجھے وہاں سے نکال کے فینکا ہے تجھے ساری سچائی پتہ ہونے کے باوجود تُو نے اپنے حضبین سے ڈسکس کی کہ سچائی تو پتہ چل گئی ہے لیکن اب کرے تو کرے کیا تو تمہارے حضبین نے بولا کیا کروگی اب تو تم نے بولا کہ اب ایک چیز ہاتھ میں لے لیوں تو پردہ ڈالوں گی میں یہی تھی نا وہیس تمہاری تو ابھی بھی تم سدری نہیں اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کر کیا رہی ہے یہ یہ کر رہی ہے نا کہ پہلے بھی جب اس کی ماں کو پٹہ رہا بلانا چاہتی تھی تو یہ عورت اس کی ماں کے پیچھے لگی تھی اور اسے پیچھے سے رابطے کرتی تھی کال کرتی تھی اور اتنا اس کی ماں کے کان بڑھتی تھی بھڑکاتی تھی اور اس کی ماں کو پورا پورا فوس کی پیڈیو بنا بنا کے اس کی ماں کے پیچھے لگی لائیوے لگا لگا کے اس کی ماں کے پیچھے لگی کہ تم پٹہ رہا کے پاس آجو کچھ بھی کر کے پیٹارہ کے پاس آؤ اور پورا کارنا میں انجام دینے والی یہی عورت تھی جو مدینے کو یاد کر کے رو رہی تھی تو شرم آنی چیئے اس عورت کو پھر سے یہ وہی کام شروع کر دی اس دن پیٹارہ نے رونے والا ویڈیو بنا کے جان بوچ کے ڈراما کی اور ویڈیو ڈالی ہے کہ بڑی وہ امی کی یہ ہے خدمردگاہ عورت ہے اس کے بعد سے یہ عورت کا پھر سے پیچھے لگنا شروع ہو گیا امی کے پیچھے وہی بات کو رگڑے جا رہی ہے کہ بھئی پیٹارہ کو تو دھوکہ دے دیئے امی کو دھوکے سے بلا لیے یہ کر دیئے مطلب وہ جو پہلے اس نے کام کی تھی نا اس کی ماں کو گھسیٹ کے لانے والا کام وہ کام پہ اس کو پھر سے لگا دیئے کہ ماں کو کیسے بھی کر کے نہ گھسیٹ کے لے کیا ہو ارے بھئی تم لوگ کتنا گناہ کماؤگے کتنا تم لوگ گناہگار بنوگے کتنا تم لوگ اپنی قبروں میں عجاب کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو تم کو شرم نہیں آ رہی ہے اگر تم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ اس کو دھوکے سے بلا لیے بابا نے تو تم لوگ ایک بات بتاؤ کیا تمہاری ماں میں تمہارے گھر میں رہ رہی ہے کیا وہ اپنے اپنے ہزبین کے ساتھ میں نہیں رہ رہی تمہارے باپ لوگ کے ساتھ نہیں رہ رہی کیا تمہارے گھر میں یہ کلچر ہے کہ اگر باپ کے ساتھ میں ماں رہی ہے تو باپ کو گالیاں دو باپ کو بولو دھوکے سے اپنے ساتھ میں رکھا ہوا ہے اور تمہارے پاس میں رکھو اپنی اپنی ماں لوگ کو باپ سے الگ کر دو اس کے بعد میں جا کے تم لوگ بلو انٹی کے اوپر انگلی اٹھاؤ شرم آرہی ہے تم لوگوں کو بولنے کے لیے کہ دھوکے سے بلا لیا ارے بھائی دھوکے سے کوئی کیسے بلا سکتا ہے پاگل ہو کیا تم لوگ مطلب سلمہ کو گندہ کرنے کے لیے تم لوگ اتنے حد تلق کے گر گئے ہو کہ تم لوگ اپنی آخرت بھول گئے ہو تم لوگ مرنا بھول گئے ہو بس پٹارہ کیا چاہتی ہے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں صحیح گلت دنیا داری دین ایمان کچھ بھی نہیں نظر آتا تم لوگوں کو سریف اور ثریف یہی نظر آتا ہے کہ پٹارہ کو کیسے ہم لوگ خوش کرے تو ہمیں ڈالر ملیں گے لانت تم لوگوں کے اوپر ہاں پہ آپ لوگ ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کی جو چھپی ہوئی سپورٹر تھی جو سلمہ کو سپورٹ کر رہی تھی وہ ابھی کہاں ہے یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم ان سپورٹروں کو کھریدتے نہیں ہیں ہم ان کو پے نہیں کرتے ہم ان کے ایمان جو دو کھڑی کے ہیں ہم ان کو نہیں کھریدتے یہی بولتے ہیں نا یہ لوگ لیکن دیکھو وہ عورت کہاں ہے کیوں اتنے سال میں ایک سال میں دو بار عمرہ نہیں گئی ابھی چلی گئی ہاں کیسے پہلے تو وہ سپورٹر تھی تب اس کو بھیجا گیا عمرہ کے اوپر کہ جاؤ سلمہ کی باتیں نکال کے لاؤ پتہ نہیں کیا ڈالنے کے لیے کیا نکالنے کے لیے مطلب کوئی جادو تونے والے تو ان لوگ ہائی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے وہ اسی کوئی چیٹ ڈالنے کے لیے بھیجے تھے یا اس کے گھر کا کوئی راز نکالنے کے لیے بھیجے تھے کیا کرنے بھیجے تھے وہ تو اللہ جانے اور ان لوگ جانے اب دوسری بار جب اس کی ماں وہاں پہ گئی ہے تب ہی یہ بھی وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اسے دن سے کوئی ویڈیو نہیں کچھ نہیں ڈالی کچھ نہیں کسی کو نہیں پتہ کہ یہ عورت کہاں گائب ہوئی ہے اب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ادھری ہے مطلب کہ بلو کے ساتھ ہی گئی ہے یہ تو پھر تب ہی تو اتنا چین سکون سے بلو کو اس نے بھیج دی اور کسی کو کوئی فکر نہیں کوئی پتہ نہیں یہ کب پہنچی کب نہیں پہنچی ہے تو دیکھ لو آپ لوگ یہ کیسے پہنچ گئی کہاں سے اس کے پاس اتنے پیسے آگئے کہاں سے یہ سال میں دو بار عمرہ کر رہی ہے ایک سال میں دو بار کر رہی ہے بھائی اتنے سالوں میں نہیں کی اب وہ پٹارہ سپورٹر بننے کے بعد میں وہ ایک سال میں دو بار عمرہ کر رہی ہے بلو وہاں پہ گئی ہے تو اس کے سپورٹر بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور یاد ہے آپ لوگوں کو ایک چوسلی ماہ جو تھی جب بلو وہاں پہ گئی تھی تو چوسلی ماہ کو بھی عمرہ کے لیے بھیجا گیا تھا جا کے وہاں جا کے نا تو جا کے اسکری پہ دیکھ کے آپتہ نہیں کیا کرنے کے لیے کیا بھیجنے کے لیے بھیجتی ہے یا اگر قانونی کام کروانے کے لیے اپنے سپورٹروں کو بھیجتی ہے وہ تو اللہ جانے اب وہ پہنچی ہوئی ہے دوسری ایک سپورٹر ہے اس کی وہ بھی بول رہی ہے کہ میں بھی جانے والی ہوں اتنی تم لوگوں کو امی کی فکر اور باتیں کیا کر رہی ہے وہ کہ یہ سلمہ ہے نا اپنی ماہ کو ایک کام کروانا چاہتی ہے یہاں پہ پیٹارا خدمت کر رہی تھی بول رہے ہیں اپنی ماہ کی پیٹارا خدمت کر رہی تھی یہ کون بول رہا ہے یہ اس کی سشتر بول رہی ہے پیٹارا کی جو سشتر بنی ہوئی ہے نا سوکال سشتر وہ بول رہی ہے کہ پیٹارا اپنی ماہ کی یہاں پہ خدمت کر رہی تھی سلمہ اس سے کام کروائیں گی واہ بھئی واہ تالیاں ہونی چاہیے اتنا دوگلہ پناہ اتنا دوگلہ پناہ یار میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی جو اس کے سپورٹروں کے اندر میں نے دیکھی ہوں اتنا دوگلہ پناہ میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی یہ بولتے ہیں کہ وہ سبر والی ہے وہ بہت اعترام والی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے اس کے اندر بلکل گھمانڈے نہیں ہیں اگر آپ لوگوں کو اتنی کلیپ سننا ہے تو مجھے بتانا تو میں وہ کلیپ لگا کے آپ لوگوں کو لنک دے دوں گی آپ لوگ جا کے ادھر پر دیکھ لینا مطلب دوگلہ پناہ کی وہ جو عورت پوری اوپر سے لے کے نیچے تلق گھمانڈ سے بھڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے اندر تک کہ اس نے کٹ کٹ کے گھمانڈ بھر دی ہے اس کے لیے بول رہی ہے کہ اس کے اندر بلکل بھی گھمانڈے نہیں ہیں وہ سب کی مدد کرتی ہے وہ سبر والی ہے جو ایک کمینڈ کے لیے لائیو لگا کے جواب دینے آ جاتی ہے وہ سبر والی ہے اور جو سلمہ کے ساتھ میں اتنا کچھ ہونے کے بعد میں اس نے اپنی ماں کی ایک آواز کمیونٹی لگا کے سارا کچھ ختم کر کے سبر کر کے ایک دم چوب کر کے جو عورت بیٹھ گئی اس کے خلاب بولتے ہیں اور جو عورت ہر چیچ کا جواب دینے آ جاتی ہے اپنے سپورٹروں کو جو پیٹ سپورٹر ہیں ان کو پال کے رکھیے پٹہ ڈال کے رکھیے ان کے گلوں میں ان کو اسکری پہ دے دے کے بلواتی ہے خود بھی آ کے بولتی ہے اس کو بولتے ہیں لوگ کہ وہ سبر والی ہے اللہ کو مر کے تم لوگوں کو مو نہیں دکھانا اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہو تم لوگ اتنے دوگلے ہو تم لوگ لانت ہے تم لوگوں کے اوپر بولا کیا جا رہا ہے کہ سلمہ نے گیم کر کے ادھر پہ بلائی ہے سلمہ اس کو واپس نہیں آنے دے رہی ہے ارے بھئی سلمہ کی اگر اتنی چلتی نا تو سلمہ وہی ٹیم پہ روک سکتی تھی اپنی ماں کو اور جو لوگ بورے ہیں کہ بابا نے وعدہ خلافی کیا ہے بابا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اس کے گھر میں میری انٹری ہوگی نا تو ہی میں بھیجوں گا بابا کو کوئی شوق نہیں ہے اس کے گھر میں انٹری کرنے کا اور نہ ہی پاکستان واپس آنے کا جتنی جلت لوگوں کو ملی ہے نا پاکستان آ کے دو سال کے اندر اندر ایک سال بلکہ ایک سال میں جتنی جلت بابا کو اور اس کی ماں کو ملی ہے نا اتنی جلت مجھے نہیں لگتا ہے پوری جندگی میں ان لوگوں کو ملی ہوگی پٹارہ کے پاس میں آ کے ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوا کیا اچھا ہوا ان لوگوں کے ساتھ میں ان کی بیٹیوں نے ہاں اس کی سوتیلی بیٹی نے بیٹی کے حزبین نے سب نے مل کے صرف اور صرف جلت دیئے ان دونوں کو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو آنے کا شوق ہوگا کس کو جلت لینے کا شوق ہوگا بھئی ہاں آدمی وہ فوٹ فوٹ کے رو رہتا کہ کس طرح سے میری بیٹی نے میرے ساتھ میں یہ سپری تم لوگ بول رہے ہو کہ وہ بھی آنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی لوگ کو روک کے رکھا ہے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اور وعدہ خلافی کی بات کرے نا تو وعدہ خلافی پٹارا نے کیے پٹارا کی اور اس کی ماں کی بات ہوئی تھی کہ وہ آ کے کچھ دن پٹارا کے پاس میں کچھ مہینے رہ کے اور سب کو یہ جتا دیں گی کہ ہاں میری بیٹی کے ساتھ میں میں ہوں میری بیٹی نے کچھ نہیں کیے یہ جتا کے نا سارا ماملہ انڈپ کرا کے تو پھر میں واپس چلی جاؤں گی اور پٹارا نے اس چیز میں ہامی بھری تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آ کے نا مجھے ابھی فیلحال میں سپورٹ کرو کیونکہ میں اپنے آپ کو نہ روڈ پہ نہ پوری ننگی دیکھ رہی ہوں مجھے لگ رہے لوگ مجھے پتھر مار رہے جو کہ اس کو حرکتیں اتنے ایسی کی تھی تو اس کو یہ سب محسوس ہو رہا تھا تو وہ ٹیم پہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ میں وعدہ کی تھی کہ میں آپ کو نہیں رکوں گی بس فیلحال میں آ کے میرا سپورٹ کرو تاکہ نہ میں کچھ کروں نہیں میں کر لوں گی کچھ میں کچھ کر لوں گی میں گھٹر میں گرد جاؤں گی میں نالے میں کچھ جاؤں گی یہ ساری دھمکیاں دے رہی تھی اور میری بات پہ وشواس نہیں ہے تو اس کی سپورٹر کی لائب میں جا کے سننا وہ لائب میں بیٹھ کے بولیے کہ ہمیں آپ نہیں آ رہی ہو نا میں کچھ کر لوں گی ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں پوری آڈینس نے سنیے اس نے اپنی ماں کو بلیک میل کر کے بلائی تھی پھر اس کی ماں سے اس کی یہ والی بات ہوئی تھی کہ میں آکے کچھ مہینے رہ کے پھر میں چلی جاؤں گی واپس اس نے ہاں بولی تھی اور پھر اس نے وعدہ کلافی کی جب اس کی ماں واپس چلی گئی تو اس نے رونا دھونا کر کے اپنے سپورٹروں سے اپنی ماں کو اپنے تیسرے باپ کو جلت دے دے کے گالیاں کھلوا کھلوا کے ٹرول کروا کروا کے اس نے اپنی ماں کو واپس بلائی پیچھے اس کے باپ کو مجبوری میں آنا پڑا اس کے باپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ اگر میں نے بلو کو اکیلا چھوڑا نا تو یہ اس کو ماں ڈالیں گی جان سے دیکھ لو آپ لوگوں کس کے لیے آیا تھا بلو کے لیے آیا تھا نا کیا تھا اس کا یہاں پہ کونسی اولاد اس کی خود کی ہے یہاں پہ کوئی اولاد نہیں ہے دونوں بیٹیوں کو دیکھ لو دماد کو دیکھ لو تیسری بیٹی کو دیکھ لو اور اس سے داروں کو دیکھ لو کس نے اس کی خدمت کیا کس نے اس کی عجت کیا کسی نے نہیں آپ لوگ وہ کشمیر والے اس کے جا کے ولوگ دیکھ لو کوئی ولوگ میں اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلائی ہوئیں گی بابا اپنی عورت کو سمال رہا تھا اپنی وائف کو سمال رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کے پہروں میں تکلیف ہے اس کو درد ہے وہ اس کو سمالتا ہے تم لوگ سمال رہے ہو تم لوگ بولتے ہو کہ دونوں کو الگ کر دینا چھئے میاں ویوی کو تو سپورٹر ہو جرہ بتانا کہ تمہارے ماں باپ بھی الگ رہتے ہیں کیا ارے لانا تھے تم لوگوں کے اوپر پہلے اپنے ماں باپ کو الگ کرو پھر بعد میں ستارہ کی ماں کو اور اس کے باپ کو الگ کرنا لانتی ہو بے شرم ہو اور وعدہ خلافی کون کیا پتہ چل گیا کہ پیٹھارہ نے وعدہ کی تھی اور اس کے بعد میں وہ اپنی ماں کے پیچھے کتے کی طرح پڑی ہوئی ہے نہیں یہیں پہ آنا ہے یہیں پہ آنا ہے یہیں پہ رہنا ہے جندگی بھر میرے ہی پاس تڑنا ہے اور رہی بات کے پتہارہ خدمت کرنے بلائی تھی یار آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا پتہارہ کی ماں ایک دن بھی وہ بیٹھ کے آرام سے کھانا نہیں کھائی ہے یہ روڈ ڈھکن کھول کے دکھاتی تھی امی نے آج یہ بنا دی امی نے آج کپڑے تیہ کر کے رکھ دی امی بچوں کو سمال رہی ہے تو میں بہر ہنڈو ہنڈو کرنے نکلی ہوئی ہوں پورے گھر کا کام امی کروار ہی تھی پورے گھر کو سمال کے رکھی تھی جیتے پتہارہ نہیں اس کی ماں کے شہر کا گھر ہے اس طرح سے اس نے گھر سمالی ہوئی تھی جت طرح سے گھوچو اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتا ہے بلو کا جو ہس بینڈ ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتا ہے ٹھیک ہے وہ میاں وی بی ایک دوسرے کو اگر سنبھال کے اور ایک ساتھ ٹائم دے کے چلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو پسند نہیں آرہا لیکن پیٹارہ اپنے ہس بینڈ کے ساتھ میں ہے جس کے نام پہ اس نے سمپتی لی تھی تو ان کو وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ گونچو پیٹارہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا کوسر کو بلکل بھی مت پوچھا کر تری پیٹارہ کے پیچھے پیچھے دو ملا کے چلا کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن بلو کو بولا جاتا ہے کہ تُو اپنا ہس بینڈ چھوڑ دے پیٹارہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہس بینڈ کے ساتھ رہے اس کا ہس بینڈ اس کو پیار کرے اس کو دیکھے اس کو سمجھے اس کا ساتھ دے گھر خراب کر رہے ہو نا تم لوگوں کا بھی گھر خراب ہوگا بس بولتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی جو تم لوگ کر رہے ہو نا وہ سوط سمیت بھرو گے لیکن لوگ جو بول رہے ہیں نا سلمہ نے اپنی ماں کو ڈرا کے ماں پہ بلائی ہے اور سلمہ نے اپنی ماں کو روک لی سلمہ اپنی ماں کے اوپر بڑا جلوم کر رہی ہے بڑی سلمہ اپنی ماں سے کام کروا رہی ہے بہت تکلیف دے رہی ہے تو اس چیز کا میں آپ لوگوں کو پروف لگا کے دکھاتی ہوں کہ ان کے موہ پہ کس طرح سے چپیڑ پڑیں گی ان کو شرم چیز نہیں ہے نا شرم نہیں آتی نا تو ان لوگوں نے نتاشا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب آپ کو میں یہ چیز دکھاتی ہوں آپ لوگ خود دیکھ لو کہ وہ جو نتاشا ہے چھلو اگر کہ وہ بندی صرف اور صرف سلمہ کی دوست ہوتی تو یہ لوگ نتاشا کے اوپر الزام لگا دیتے کہ نتاشا تو جوٹی ہے نتاشا تو مکار ہے وہ تو ایسی ہے وہ تو ویسی ہے لیکن وہ تو پٹارا کی بھی دوست ہے تو وہ کیا بول رہی ہے یہ دیکھو تو یہ نا پٹارا کی کوئی جاہیل سی انپڑ سی گوار سی اور بہت زیادہ گناہ گار جو کوئی سپورٹر ہے یہ کیا میسیج کر رہی ہے اپلک پڑو نتاشا سیشٹر پلیس اتارا کی امی سے مل کر ان کا حال چال پوچھ کے آنا صدمہ ڈائیہ نے بیٹی ماں کا جکر تک نہیں کرتی ہے ماں کو دکھی دکھ دیتی ہے پورا اسکریپٹیڈ ولاگ بناتی ہے بچوں کو بچے بھی نانی کا جکر نہیں کرتے کھانا بھی بچوں کو تھماتی ہے ماں دکھی ہے اس نے جو بدنام کیا اور آج تک بھی ماں کو گالیاں پڑواتی ہے پلیس ماں کو دکھاؤ وہ بہت سیڈ اور ستارا کی کمزوری ہے مطلب یہ بول رہی ہے کہ جو اس کی ماں ہے وہ ستارا کی کمزوری ہے مجھے ہسی آئی میسیج کے اوپر کہ اس کی ماں جو یہاں پہ رہ کے پورے گھر کا کام کر رہی تھی یہاں پہ بڑی سکی تھی اس کے پیر میں فنگت لگے ہوئے تھے وہ اتنی بیمار تھی کہ گاؤں جاتی تھی تو وہ بیٹ چھوڑتی نہیں تھی وہ بستر چھوڑتی نہیں تھی وہ اٹی ہی نہیں تھی اور یہاں پہ آنے کے بعد میں پٹارا کے گھر میں آنے کے بعد وہ عورت کو ایک دن کا چین سکون نہیں یہ عورت لینے دیتی تھی آتے ساتھ میں امہ نے یہ بنائی امہ نے یہ کام کی امہ نے وہ کام کی یہ سب ہوتا تھا ان کو وہ سارا کچھ نہیں نجر آتا ہے یہ بول رہی ہے کہ ماں کو سلمہ نے دکھی رکھی ہے لانت ایسی عورت کے اوپر جو ایسی سوچ رکھتی ہے اور اہی بات کہ سلمہ دکھاتی نہیں ہے اگر کہ وہ دکھاتی جیسے کہ چاچا گیا تھا اور چاچا اپنی مرجی سے جب ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے دکھائی تو اس کے سپورٹر ایسے تھم نیل ٹائٹل ڈالنے لگ گئے کہ سلمہ دیکھو ایسے کیش کرواری ہے اپنے سسور کو ایسے کیش کرواری ہے سسور کو دکھاتی ہے خدمت کر کے دکھا کے کیش کرواری ہے اور نہیں دکھائیں گی تو یہ لوگ بولتے ہیں امہ بہت دکھی ہے اس کے لیے سلمہ دکھانے ہی رہی ہے لا نا تم لوگوں کے اوپر نا تم لوگ یہاں سے چلنے دیتے ہو نا تم لوگ وہاں سے خوش ہوتے ہو چیڑ بھی میری پڑ بھی میری دونوں طرف سے تم لوگوں کا دوگلہ پناہ چلتا ہے یہ میسیج اس نے نتاشا کو کی ہوئی ہے یہ جو دوگلی عورت پتہ نہیں کون ہے جہنمی عورت اس نے نتاشا کو یہ میسیج کی ہے اور نتاشا نے کیا ریپلائی دیئے وہ دیکھو ایم ہر شیس ویری ہیپی ان کی امی ایلاؤ نہیں کرتی ہے ان کو ویڈیو بنانا ان سلمہ بہت خیال رکھتی ہے ان کی ایک ایک چیز ان کے ہاتھ میں دیتی ہے کھانا پینا کی ان کو ہلنے بھی نہیں دیتی ہے وہ اور ان کے ہزبینڈ بھی بہت کیرنگ ہے وہ نہیں چاہتے وہ ان کے چھوڑ کے پاکستان جائے اس لائف ریلی کرائنگ مطلب کیرنگ ہاں کیرنگ فور ہر کسی بھی اچھی بیوی کو یہی چاہیے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ رہے ان کی امی نے مجھے بھی منع کیا کہ میرا کلیپ نہیں بنانا ایڈونٹ نو وائی ان کی فیملی میٹر ہے میں اس میں گسنا نہیں چاہتی آپ سب کے بہت زیادہ کمینٹ آ رہے ہے اس لیے جسٹ ریپلائی کر رہی ہوں یہ ہے نتاشا کا ریپلائی کہ ایک چیز اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اور لوگ نہیں چاہتے ہے خود امی بھی نہیں چاہتی ہے کہ وہ پاکستان جائے اور اس کے ابو بھی نہیں چاہتے کہ وہ اس کو چھوڑ کے جائے وہ چاہتے کہ ان کے ساتھ میں رہے اور ابو بھی امی کی بہت خدمت کرتے بہت خیال رکھتے بہت پیار کرتے ہے ان سے ٹھیک ہے رہی بات ویڈیو میں نہیں آنے کی اب آپ لوگ بولتے ہو کہ سلمہ بہت ہی ہے اگر سلمہ بہت ہی ہوتی سلمہ کی اتنی چلتی نہ تو سلمہ ویڈیو میں لے لیتی اپنی ماں کو ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی ماں کیا بول رہی کہ وہ allow نہیں کرتی ہے کہ مجھے کوئی ویڈیو میں لے اور یہ کون کروا کے بہت ہے یہ پیٹارہ کروا کے بہت ہے پیٹارہ نے منع کی ہے کہ سلمہ کے ویڈیو میں نہیں آنا ہے پیٹارہ نے منع کی ہے کہ کسی کے بھی ویڈیو میں نہیں آنا ہے اب دیکھ لوں بابا تو بھی اسی کی چل رہی ہے کس کی چل رہی ہے پیٹارہ کی اگر کہ اس کی ماں سلمہ کی سنتی سلمہ جالی ہوتی نا تو سلمہ ویڈیو میں لے سکتی تھی اس کی ماں نے بولی ہے کہ مجھے ویڈیو میں مت لینا اس کی ماں allow نہیں کرتی ہے تو یہ سب کون کون چاہتا ہے کہ سلمہ کے ویڈیو میں اس کی ہے بھئی ماں کو ویڈیو میں لینا اور یہ کس نے کر کے بیجا ہے پیٹارہ نے تو لانتی ڈوپ کے مر جاؤ تم لوگ یہاں پہ پیٹارہ نے اپنی ماں کو نوکرانی بنا کے رکھی تھی اور وہاں پہ سلمہ ہے نا اس کو ہر ایک چیز ہاتھ پہ دیتی ہے ہلنے بھی نہیں دیتی ہے اس کو کیونکہ یہاں سے بیمار ہو کے مرنے کی حالت میں یہاں سے گئے ہیں لوگ اب سلمہ ان کو ہٹا کھٹا کر دیں گی کھلا پھلا کے آرام دے کے پھر پھر پھلا پھلا بلائیں گی نوکرانی بنا کے رکھنے کے لیے ایک کام اپنی ماں سے کروائیں گی لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر جو ایسی عورت کو سپورٹ کرتے جو خود کی ماں کو نہیں بٹھا کے کھلا سکتی اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی اپنی ماں کو ڈھرا کے رکھتی اپنی ماں کے اوپر بوسی پنا کرتی ایسی عورت کی سپورٹ کر رہے تو نتاشا تو کسی کی نہیں ہے اگر کسی نے سلمہ کے لیے ایک لفظ بھی صحیح بول دیا نا سچا لفظ بول دیا نا تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اب پڑ جاؤ نتاشا کے پیچھے پڑو نا نتاشا تو پیٹارا کی بھی دوست ہے اس نے کیوں ایسے میسیج کیے ارے لانتی سدھر جاؤ کیوں اپنا کبر ہے اور آکی رت خراب کر رہے ہو بے شرم بھائی پیٹارا تو کبھی نہیں سدھرنے والی ہے بس وہ ماں کو سلمہ کو اور کوسر کو کانٹین بنا بنا کے ڈالر چھاپ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پی